اسلام علیکم دوستو یہ میری آرمی میزیم راول پنڈی کی سیریز کی تیسری اور آخری ویڈیو ہے پہلی دو ویڈیو میں میں نے آپ کو آرمی میزیم راول پنڈی کے مختلف حیثے اور گیلریز دکھائیں ان کے اندر پڑی چیزیں اور مختلف حساسیں دکھائیں مختلف جو واقعات پچھلی تاریخ میں پاکستان کی میں ہو چکے ہیں پاکستان آرمی کا اس میں شاندار کردار ہے میں نے وہ آپ کو دکھایا لیکن اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھانا جا رہا ہوں میرے ساب سے جو سب سے سپیشل ہے اس پوری آرمی میزیم میں اور وہ ہے پاکستان آرمی کے شہیدوں کی جو گیلری ہے وہ دکھانے والا ہوں اور شہید بھی وہ جن کو نشان حیدر ملے تو یہ ویڈیو میرے ساب سے سپیشل اور اچھی ہونے والی ہے تو چلیئے آپ کو وہ گیلری دکھاتے ہیں جس کے اندر پاکستان آرمی کے تمام شہید جن کو نشان حیدر ملا ہوئے ان کی استعمال کی اشیاء پڑھی ہوئی ہیں ان کی تاریخ وہاں پر بتائی گئی ہے پوری پوری بائیگرافی وہاں پر لکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو آپ جیسے اس گیلری کے اندر داخل ہوں گے تو الٹے ہاتھ پر سب سے پہلے آپ کو حوالدار لالک جان کی خوبصورت تصویر نظر آئے یہ نیچے ان کی بائیگرافی لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی نیچے ان کے استعمال کی مختلف چیزیں پڑھی ہوئی ہیں یہ ان کے میڈلز اور یہ ان کا سیرہ بھی پڑھا ہوا ہے جو کہ ان کے شادی پر ان کو پنایا گیا تھا یہ ان کا یونیفار میں فوجی وردی ہے جوتے ہیں ساتھ میں حوالدار لالک جان نے انیس سو نینانوے میں کارگلوار میں بہادری کی لازوال داستان اس وقت رکم کی تھی جب ایک پول تھا انڈیا نیچے جو دوسری انڈیا والی سیڈ پہ کہ جس جو پول جو کہ کئی گولے پھینکنے سے بھی تباہ نہیں ہو رہا تھا وہ لوہے کا بہت مضبوط بریج تھا تو اس کے لئے فیصل یہ کیا گیا کہ کوئی بندہ اپنے جسم کے ساتھ بارود باندھ کے نیچے جائے اور نزدیک سے جا کے اس کو وہاں پہ پول کو اڑا دے تو لالک جان اپنے جسم کے ساتھ وہ بارود باندھ کے بم باندھ کے نیچے گئے پہاڑی سے نیچے اتر کے اور جا کے انہوں نے اس پول کو اڑا دیا اور تباہ ہو گیا اس کے اوپر ایک بالی وڈ کی فلم بھی بنی ہے جس کے اندر کیا جو دیوگان کے مووی ہے اس کے اندر میں اس کا نام جو ہے یہاں پہ لکھ دوں گا سامنے کہیں اس کا ذہن میں نہیں ہے میرے اس مووی کے اندر دکھایا گیا ہے کہ انڈین آرمی جو تھی ہے جو دیوگان نے اس کا رول کیا وہاں پہ میجر رکھایا ہے کیپٹن کا تو انہوں نے اس پول کو بچا لیا تھا دیفینڈ کا لیا تھا لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ بالی وڈ کی فلم میں کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جو پول تھا لالک جان نے اس کے اوپر خود کو شملہ کر کے اس کو اڑا دیا تھا پول کو تباہ کر دیا تھا اور خود بھی وہ شہید ہو گئے تھے اور اس بہادری کی وجہ سے لالک جان کو نشان حیدر ملا تو یہ لالک جان ہے سامنے ان کی ساری چیزیں آپ کے سامنے استعمال کے پڑھی ہوئی ہیں بہت بہادر سپوہ تھے پاکسان آرمی کے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جس شہید کا نام آتا ہے وہ ہے پاکسان آرمی کے شیر یعنی کیپٹن کرنل شیر خان شہید ان کا رینک تو کیپٹن کا تھا لیکن کرنل ان کو کسی وجہ سے ان کا لقب ان کو دیا گیا تھا تو کیپٹن شیر خان شہید جو ہیں ان کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ان کے بائیو گرافی لکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں نیچے ان کی چیزیں پڑھی ہیں مختلف استعمال کے جو ان کے استعمال میں رہی ہیں ان کے کپڑے کٹنلی کا کچھ سامان اور ان کی وردی جوتے بغیرہ لیکن اس پورے اس ایریے میں سب سے جو اہم چیز ہے یہاں پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اوپر یہ کیا لکھا ہوا ہے انڈین آرمیز ٹریبیوٹ تو انڈین آرمی جو ہنو نے اس کو ٹریبیوٹ کو پیش کیا اس کی کہانی کچھ ایسے ہے کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید جو ہیں انہوں نے کارگل وار کے اندر جو ٹائگر ہیل کی بہت اہمک لڑائی ہوئی تھی تین چار دن تک رہی تھی وہاں پہ اپنے مٹھی بار چند سپاہیوں کے ساتھ انہوں نے تین سے چار دن تک وہاں پہ دشمن فوج کا مقابلہ کیا حالانکہ دشمن فوج تعداد میں بہت بڑی تھی اور چند گھنٹوں میں وہ مقابلہ ختم ہو سکتا تھا لیکن کیپٹن کرنل شیر خان شہید اگر اپنی بہادری نہ دکھاتے تو یہ جو انڈین آرمی نے کو ٹریبوٹ پیش کیا ہے اس کی کہانی کچھ ایسے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک انڈین فوج کا بڑا آفیسر جنرل ٹائپ کا شاید جو ہے وہ سلوٹ کر رہا ہے اس ساتھ میں دو انڈین آرمی کے جوان ہیں جنہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا تبوت رہا ہے تو یہ ہوا کچھ ایسے تھا کہ جب انڈین آرمی کے جو افسران تھے انہوں نے جب کیپٹن کرر شیر خان شہید کو اتنی بہادری کے ساتھ وہاں پر لڑتے وہ دیکھا تین سے چار دن تک کہ چند سپائیوں کے ساتھ اتنی بہادری کے ساتھ اتنے دنوں تک مقابلہ کیا کیپٹن کرر شیر خان شہید نے تو اس مارکے میں جتنے پاکستان کے فوجی شہید ہوئے تھے باقی سب کو تو وہاں کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں نامعلوم گھڑوں کے اندر ان کو دفنا دیا گیا تھا لیکن بھارتی فوجی افسران نے کہا تھا کہ یہ جو لڑکا ان کا جو افسر تھا جو بڑی بازی سب کو کٹھا کر رہا تھا جو بار بار جو پاکستان آرمی کے لوگ جو ان کو پتا تھا کہ یہ مقابلہ کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہے ہم تھوڑے سے ہیں وہ دوسرے بہت زیادہ دوسری سیٹ پر تو وہ بکھرے ہوئے سپائیوں کو کٹھا کر کے یہ سرہ سے مقابلہ کر رہے تھے وہ تو انہوں نے کہا اس لڑکے کی جو باڈی ہوں ہمارے پاس لے گیا تو ان کی باڈی افسران کے پاس لے جائی گئی تو ایک سیکھ آفیس رہا ہے اس کے اب ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے پر لنک اس کا نقشیمہ دے دوں گا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کی باڈی میں کوئی باقی سب کو دفنا دیا وہیں پر نام کے معلوم گھڑوں میں لیکن پاکسان بجوایا گیا جھنڈے کے اندر لپیٹ کے اور چھو ٹھیک اندر یہ لکھا تھا کہ اس بہادر سپوت کی بہادری جو ہے اس کو عزت دی جائے تو اس کی اس لیٹر کی وجہ سے یا ویسے بھی دینا ہی تھا شاید تو پاکسان گورنمنٹ نے پاکسان آرمی نے کیپٹن کرلل شیر خان شہید کو نشان حیدر کا سب سے بڑا جزاز فوری پاکسانی ہے وہ اس کو ان کو دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کیپٹن کرلل شیر خان شہید کی جو بہادری ہے دشمنیں بھی اس کا اعتراف کی اور بہادری وہ جو دشمن بھی جس کو مانے اس کو سلام پیش کرے تو یہ تھے کیپٹن کرلل شیر خان شہید اور اس کے بعد لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر ان کی تصویر و بائیوگرافی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد میجر شبیر شریف شہید جو کہ صاحب کارمی چیف جرنل رحیل شریف کے بڑے بائی تھے نشان حیدر ہوئے وہ بھی ان کے استعمال کے مطلع شہید ہم نے آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اسی طرح کہ میجر محمد اکرم شہید میجر طفیل شہید راشد منحاد شہید اور میجر راجع عزیز بٹی شہید ان سب کی تصویریں و بائیوگرافی مطلع استعمال کے چیزیں جائیں ہم نے یہاں پڑھی ہوئی ہیں آپ کو نیچے نظر آئیں گی تو یہ جو گیلری ہے بڑی سپیشل گیلری ہے تو یہ مطلع شہید مطلع شہید مطلع شہید موسیقی